جو آپ کا کوسٹل لائن ہے نا کراچی کا اس کا ایک ڈروپ آتا ہے ہنڈرڈ میٹرز کا تو کوئی بھی نیچرل طوفان وغیرہ ہوتا ہے نا تو اس کا سائیکل بریک ہو جاتا ہے تو وہ آ نہیں پاتا آپ کو یہ تو برا لگ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ جو جھوٹ منصوب کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بری نہیں لگتی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے جا رہا ہے آپ ان کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ they are listening to us they have an idea what is going outside the grave اور اس کے بعد وہ باہر کے معاملات کے اندر حالانکہ ہمیں ویدر کا معاملہ بتا ہے یہ صرف ازدر وہ معاملہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا ہے یہ تو غیب کے معاملات میں سے تو آپ اس کے اوپر اس کو کوریلیٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اللہ کو خوش کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کریں لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا گیا طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ترقیق دیا صحابہ سے ثابت ہے یا تابعین نہیں کیا ہوگا کوئی تو جسٹیفیکیشن ہوگی سنے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ماشاء اللہ سے کیپس کہاں سے لیتے ہیں میں کہاں سے لیتا ہوں کسی بھی ٹھیلے سے مل جائے اٹھا لیتا ہوں ٹھیلے سے لیتے ہیں آپ جب دکانوں پہ اویلی بلد ہے ٹھیلے سے کیا تعلق ہے آپ کا دکانوں میں مہنگی ملتی ہیں بجی بھائی میں ٹھیلے میں مہنگی ملتی ہیں میں نہیں ریچ مولوی دیکھیں جو ریچ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نہ جو اٹھاتے وہ دکان سے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے ٹھیلے سے اٹھائی ہے کون سے ٹھیلے پہ وہ Peru پاس ملتی ہیں کو ٹھیلہ لگتا ہے تو آپ کل سے مجھے پوچھیں گے کہ آپ مجھے سوال پوچھیں گے کہ یار میں ایک ٹھیلے کو جانتا ہوں تو میں ذرا تھوڑا conscious ہوں گا کہ پتا چلا آپ نے بلنسی آگا کے ٹھیلے پہ گئے تھے آپ کہ آپ جائے ورساچی کے ٹھیلے پہ گئے تھے بلنسی آگا کہ میرے پاس دو ٹی شٹ پڑی ہوئی تھی میں نے پھیک دی تھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ بال is king اس کا بلنسی آگا کامتا ہے پھر بعد میں جب آپ ایک دفع جذباتی ہو جاتے ہیں فل پیک پہ پہنچتے ہو پھر آپ کو بہتا ہے یار لے لی تھی جو سر کے بال ہوتے ہیں وہ ایک شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے تو جس کے سر پر بال ہوں گے وہ کی بسنانٹی کینگ ہی ہوگی میرے سر میں بال ہیں الحمدللہ نہیں آپ جو بال اس کے کہہ رہے تھے نا لوگوں کو بتاتے چلیں میرے بال مینج نہیں ہوتے میرے بال جو ہے نا وہ بڑے کراچی لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں پہلے کلاریفائی کر دو کہ وہ بال جہنا وہ جھوٹے خدا کو مانتے ہیں بال اس کینگ بھی قرآن میں آتا ہے بال اس کینگ بھی قرآن میں آتا ہے بال اس کینگ بھی شیطان کو بال کہا گیا ابلیس کو بال اس کینگ مینز ازازیل شیطان کو بال کہا گیا شیطان کا نام ازازیل بال تو ان کا ایک کوئی فالس گوڈ ہے جو بہت پرانے سے ٹائم سے چلا رہا ہے ابھی بھی کچھ لوگ شاید سیکرٹ سوسائیٹی میں کچھ لوگ ہیں جب بھی بال کو مانتے ہیں اس کے نام پہ سیکریفائیس کرتے ہیں اس کا بودھ بھی تھا بال کا تو یہ کہ وہ میرا ایک سوال ہے جیسے میرے پاس نائکی کی کافی ساری شرٹس ہیں ٹریکس ہیں پورے پورے رنرز ہیں جوتیں ہیں اور ریسنٹلی میں نے ڈسکوری میں نے کی کہ نائکی جو ہے نا وہ بیسکلی ایک گریگ گارڈیس نائکی سوش نائکی سوش جو سوش پہ وہ جو برینڈ ہے وہ اس پہ بیسٹ ہے تو پھر ایسے برینڈز پہننا کیا آپ کسی طریقے سے شرک میں انوالو نہیں ہو رہے کسی بلاغ سپور کر رہے میں اس کے پر فتوہ دینے والی بات نہیں کروں گا لیکن یہ کہ تھوڑی ریزرویشن ہے کیونکہ میں پرسنلی اگر آپ دیکھیں تو شاید میرے پاس میری ایک کیپ ہے جو نائکی کی لے لی تھی میں نے یا پڑی ہوئی تھی تو میں اس لئے پہن لیتا ہوں اصل میں جو انہوں نے انسپیریشن رکھئے نا اپنی نائکی کی سوش کی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بچوں کو چائنا میں بغیرہ جو چائنڈ لیور کا ماملہ ہے وہ الگ ہٹکے لیکن یہ کہ کم از کم ایک ریزرویشن ضرور رہتی ہے میری اس لئے آپ دیکھیں کہ اس کا ماملہ رہتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اس کا ماملہ ہے بڑا کیفل رہنا پڑتا ہے کہ آپ حرام یا حلال ایسے کیجولی نہ بولیں لیکن کم از کم ذاتی طور پر میری ایک ریزرویشن ضرور رہتی ہے کہ ایک جو جھوٹے خدا کا ایک کوئی بھی گلوریفیکیشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو نہ تو اپنے ٹیشٹ پہنے بلکہ سر پہ پہ پہن لیا ہو اگر لوگ بہت بسیئی بات بولیں گے کہ نیت تو نہیں ہے نا ہم مانتے تو نہیں ہے نا اس کا اکرام اس کی ایک ایلیمنٹ میں ایک 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 آپ کی ایک ایک ہیزیٹیشن اور ڈسکمپٹ ضرور رہتا ہے جو میں سوچتا ہوں کی جانا کہ باقی اللہ علم میں اس کی پر اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ ایڈیڈاس کی بھی شرٹ سپنتے ہیں تو میں نے کومنٹس دیکھے آپ کی ویڈیو میں کہ آپ ٹرائنگل کو سپورٹ کرنے آپ دجالی میں آپ کو میں اپنے جیم سے میں نے ایک تصویر لی موسم کی تو پیچھے جیم کی جانا لائٹ چل رہی تھی لوگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ کتنے سادے لوگ ہیں ہمارے نیو چینلز نے ہمارے ڈاکیمنٹریز نے ہمیں اتنا کنسپیریسی تھیوریز میں لگایا ہے کہ ہمارے چیز میں کچھ نو کچھ عجیب سا دھننی کوشی کرتے ہیں تو میں نے تصویر لی تو میں نے نوٹ بھی نہیں کیا میں نے بہت اچھے ویدر کا اپنے سٹوری میں دکھا ہوگا میں نے بارش سٹارٹ ہونے والی تو کلاوڈز آ گئے تو وہ نو فلٹر میں نے ایک تصویر دالی تو کسی کلوز گروپ میں میں نے دالا جہاں پر لوگ اپنی تصویر شیئر کر رہے تھے تو کسی نے بولا کہ بھجی بھائی یہ کیا ہے یہ تو یو ایفو نظر نہیں آرہا میں نے کونسا یو ایفو پتا چلا وہ وائٹ سرکل والی لائٹ تھی جو وہ پیچھے سے ریفلیکٹ ہوئی تھی میں نے بلے بھائی یہ لائٹ ہے ایفون کی کیامرہ میں جو بن جاتی ہے نہیں نہیں وہ پیچھے جو فلور کی جو روف کی لائٹ تھی جو اندر آفیس سے تھی میں نے ششے تھی بڑے ششے نا اس کے تو باہر سے میں اگرسان تو فورٹین فلور تو پیچھے سے وہ ریفلیکٹ آ رہا تھا تو تو بادل میں اسا لگ رہا تھا کہ کوئی سرکل سی دو چیزیں ہیں تو جس طرح سے اگر یہ لائٹ آپ دیکھ رہے نا اوپر اگر یہ پریشان ہو گیا ہم لوگ بہت جلدی کچھ کنکلوشن پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا تھا لوگ جو ہے وہ لڑکے آئے تھے اور اس پر ایک نے اسلام قبول کیا تھا ابھی تک لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں ان کو نیچے کیوں بٹھایا اوپر کیوں بٹھایا ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ کلاس ہی ہماری ہو رہی تھی وہ آکے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے وہ کیا تھا لیکن وہ سمجھ ہم اس کے ساتھ ایک شرح لکھ دیا کریں گے چار پانچ پیجز کی کہ ایسا نے ہوا کیا تھا تھا اچھے پتہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور بچارے خود بھی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی یا اکل نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے کومنٹس کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی تھوڑا بندہ پیار چھوڑ کے چلا جائے نا جب سکول اور کالج کا پیار چھوڑ کے چلا جائے تو انسان پھر بڑا بڑا کھڑوا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں بچارے جانا تھوڑے سے ذرا یا کڑوا ہو جاتا ہے یا پھر حیدر بھائی کی طرح علمی شخص بن جاتا ہے نہیں نہیں وہ حیدر کی طرح حیدر علمی شخص بن جاتا ہے اس کو میں انوالف کرنا تھا ویسے کرنا تھا بات ہاری یہ کڑوی ہونے کی جی حیدر کیسے آپ کڑوا تو ہم نے اب بھی ریسنلی ایک میں نے اپنی پرسنل پروفائل سے کچھ مسائل چھیڑ دیا تھے اور جو کہ بہت ہی واضح ہے انفرچنلی ہم اس سیسائیٹی میں رہ رہے ہیں کہ بہت سی جو سیمپل سی چیزیں ہیں نا لوگوں کو کومپلیکٹ لکھتی ہیں لیکن برداتس ہاو ایس بین اور وہ تھا کہ ابھی جو بپر جی آ رہے ہیں بپر جی کہا رہا ہم کہتے ہیں بائی پولر جوئے بائی پولر جوئے بائی پولر جوئے بائی پولر جوئے تم ایسی بور رہا ہوں جو ستوفان کا معاملہ تھا بائی پر جوئے تو اس کا آنے لگا تو کراچی والے تو آپ کو پتا ہے ان کو سی ویو کے بغیر رہ نہیں سکتا کیونکہ ٹینشن ہینے کی ضرورت نہیں ہے کراچی میں جانا عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے تو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے تو کوئی خطرے کے بات نہیں ہے تو میں نے ایک دو سٹائٹس اس لئے دارے کہ جی جی عبداللہ شاہ غازی کا مزار جو ہے وہ بس اسی چیز کی رسپانسیبیلٹی میں کہ توفان روکنا ہے باقی جو بیماریاں ہیں جو زلزلے ہیں باقی چیزیں ہیں وہ ان کی جاب ڈسکریپشن میں نہیں ہیں اور یہ لوگوں کے اقائد اور ان کی جو ویڈیوز آ رہی تھے اس کے اوپر اور ان کا آپ کو بتا ہے اس بات پر عقیدہ نہیں ہے یہ اپنا گھر ان کے بالکل شور کے قریب ان کا گھر ہے نا ہوں گھر سے اس دن سمندر کے پاس پہنچے ہوئے تھے پہنچے ہوئے تھے بہتا ہے آپ وہ تاہیے یار جو پہنچے آپ نہیں جانتے آپ دیکھئے پانی کے پاس پورا سی ویو خالی ہوگی آپ کو بتا ہے پانی پیچھے نہیں ہے لوگ سی ویو سے چلے گئے تھے ان کی وجہ سے مجھے مجھے میرا دوست آیا تھا ہم کھانے پر جا رہے تھے تو اس نے کہا چلو سی ویو چلتے ہیں پانی اوپر آیا ہے وہ دیکھتے ہیں مائل کی بات کریا ہاں دل bi لنا اسا مجھے ہم ل APIs فوتا ہے آپ جانب میں تمہاراں گئی جب اس کی fats نہیں نہیں کرتے شکر مجھے اللہ اس سے وہ ص rotational کیا جانب میں حالتا voor اللہ مجھے میرا کیا جاتا ہے تو میں نے کیا تو کوئیتا ہے نا میں نے وائت کو بول دیا دیکھئے ہم اللہ کی بندے ہیں ہم سے اگر آپ مسئلہ کریں گی تو پھست ہی چلے جائیں گی تو انہوں نے واپس سے جانے گوگل کھولا اور انہوں نے دیکھا تو گوگل میں شاید تو انہوں نے نہیں اس کی پرنانسیشن یہ ہے تو جو سپیکر انہوں نے پرنانسیشن کے لیے پرس کیا تو وہ میری تھی تو پھر وہ ہو گئے پھر واپس انہوں نے کوئی کلیریفیکیشن کرنے کی کی تو واپس وہاں پھست گئی تو میں نے بلا کہ جتنا آپ کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پھستے چلے جائیں گے میں آپ کو دیلی سموشاریت نہیں دے رہا لیکن میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے زوزہ تھی دیفنسیو طور پر دی تو اس سے مجھے سوال ہوٹا ہے کہ جب سوال کیوں کہ لیکن کلیریفیکیشن ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سی وی چلتے ہیں سی وی پر پانی اوپر آیا ہے میں نے گا دو دن رکھو گھر تک آ جائے گا تمہیں چاہیے کہ دیلی رجن نہیں ہے یا آپ سونے کے لیے جاؤ تو یا توڑا ذرا وہ ربر کا ٹائر بہن لو نہیں پتا سوا کو اٹھو کہا ہوں یہ ایک لجیٹ فیار تھا جب یہ حضات خراب ہو رہتا ہے انیشلی تو تو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں بھی میں جب ہم اس کا ماب کرنے کے لئے تو فورکاسٹ موڈل سارے تقریباً یہی کہہ رہے تھے کہ کہ اٹھ ویل ترن تورڈ انڈیان گجرات سب یہی کہہ رہے تھے لیکن اٹھ سیم تایم وہ ایک دیڑھ دن اوپر چلا گیا ستیٹ ہی جاتا رہا جہاں ایکسپیکٹیشن تھی اس سے آگے جاتا رہا تو دیر وز وان آرڈ موڈل دات سایگ کہ نہیں یہ ترن نہیں کرے گا اور یہ شاید ٹورڈز کراچی اور کراچی سے صرف بلوچستان کی کوسٹ پر جا کے شاید ہیٹ کرے یہ ایک موڈل ایسا بھی تھا تو ہم نے تو گا ابھی اپنی احتیاط تو کرنی ہے اب یہ نو خودانا خواستہ چلا ہم جا گرے ہیں دیکھ رہے ہیں بار بار چیک کر رہے تھے کہ پانی اوپر تو نہیں چڑڑ رہی ہے لیکن بیچ میں ایک ایسا ٹائم بھی تھا ہم نے کہا ایسا نو خودانا خواستہ ہم سو رہے ہوں لازشی خاصی رہی ہے کہ میں بیچ میں 10-11 بجائی سے زیادہ سو رہے ہیں پر بہجر پر زیادہ وہ مجھے سے پاکٹنے سے پہلے تو پھر میں مجھے سو رہے ہیں تو میں نے تو گر خالی کیا بھی میں نے یک مجھے اس وقت کے لیے دیکھے ایسا ٹائم بھی بنیوبی کشیہ شایدان نہیں رہتا نہیں آپ سے ایک جنرل نولیج کا سوال پوچھتا ہوں جو کہ ٹھیک ہے کوئی آگیو کر سکتا ہے لیکن یہ کہ لہرے کیسے آتی ہیں اگر آپ سے میں پوچھوں لہرے کیسے آتی ہیں سمندر کی لہرے یہ پنچ لائن ہے جو کی سمجھ نہیں پنچ لائن نہیں ہے سیریز کنورسیشن بھی کرتا ہوں لہرے کیسے آتی ہیں ویبز کیسے آتی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں ایک سوال چاند کی گریوٹی سے چاند کی گریوٹی سے بہت سے چیز ہیں ہوا کا بھی رول ہے ہوا کا رول ہے اس کے اندر اس کے اندر ہائی ٹائٹ لو ٹائٹ کا معاملہ کی ہوتا ہے مزار کا معاملہ جی مزار میں نے نہیں نہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں چاند کا معاملہ ہے پر نیل تائیسن جو کہ ایک ایتھیست ہے but he's a scientist he's basically explained کہ earth ہے نا yes ابھی دو توفان بغیرہ اس کے وعیرے سے تائیس کا معاملہ بھی ہوتا ہے چاند کی وجہ سے بھی ہوتا ہے basically but what he basically said اگر آپ imagine کریں کہ دنیا بیچ میں یہاں پہ چاند ہے اور یہاں پہ سورج ہے تو actually جو پانی ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا it's actually the earth اس کے پانی ہے نا it's because of the gravitational pull of sun and the moon the earth moves a bit حل کی because of that جو آپ کو تائیدز high اور low ہوتی ہے نا وہ آپ کو بیسکل لفتا ہے a lot of people سے کہ چاند جو آپ کے اطراف گھومتا ہے دنیا کے people can actually debate it but neet tyson نے بیسکلی بات بوری تو which was ٹھیک ہے still under research but but actually said کہ چاند جب revolving دنیا کے although چاند کا اگی سائد ہوتی ہے چاند دس not rotate آپ ہمیشہ چاند کی اگی سائد دیکھیں گے تو کرتا ہے روٹیٹ بڈ یہ کہ وہ آپ اگی سائد دیکھتے ہو بڈ اگی آپ کرتا ہے تو اس کی جو تائیدز ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں but according روٹی ہے لیکن جو معاملہ تا وہ تو storm surge کا معاملہ تھا تھوڑا مسئلہ اور again public کا معاملہ ہمیشہ سے extreme positions ہوتی ہیں بڈا بڈا سوس کی بات ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ یا ادارے کوئی کام نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں کہ مجھ رمانہ غفلت دی public کو نیفارم بری نیت سے کر رہے ہیں اور ہمارے گھروں کی ذمہ داری گون لے گا اور ہم زیادہ پتہ ہے اور مطلب everyone turns into a meteorologist تو again یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے people have to be conspiracy theorists بن جاتے ہیں بالکل تو جہاں پہ آپ ویسٹ کی مثالے دیتے ہو بہت ساری چیزوں کے اندر کہ دیکھو وہ کس طریقے سے احتیاطی تطبیر اختیار کرتے ہیں تو جب یہاں پہ اختیار کی جاتی ہیں تو آپ فوراں سے نیگیٹیویٹی پھرانے کے بجائے لیکن جہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنی احتیاط ضرور کریں بہت سر ایسے لوگ تھے ہمارے جو بھی آپ نے مزار والی بات کی ہمارے نیبرز میں ان سے جب بولا گیا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے آپ موف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں کیا چکر آپ کیا ہمیں ڈی ایچی کی طرف سے افیشن نوٹس بھی آجو گا تو بیچ میں ایک خاتوم تھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ مسئلہ نہیں ہوتا تو مسئلہ نہیں ہوتا کیوں مسئلہ کیوں نہیں ہوتا بیٹا یہاں پہ اللہ کے بڑے ولی رہتے ہیں بڑے اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ کبھی توفان نہیں آتا آپ نے بولا میں ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں جا یہاں سے بیسیکلی اس ریفرنس تو عبداللہ شاہ مزار ہے اس کی طرف اور بڑے افسوس کی بات ہے جن لوگوں کے پاس اللہ کی ذات موجود ہے سفائس عبداللہ شاہ غازی کا مزار کی اور ان کی وجہ سے موزباللہ 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 نہیں آرہے جو جس کے ہاتھ میں زندگی موت نہیں جس کے بارے میں جن لوگوں کے ہاتھ میں زندگی موت نہیں ہے اپنی پلیس ایس ہے جن کو یہ نہیں پتا دیکھتے ہیں کہ they are listening to us they have an idea what is going outside the grave اور اس کے بعد وہ باہر کے معاملات کے اندر حالانکہ میں ویدر کا معاملہ پتا ہے یہ صرف اس در وہ معاملہ جو اللہ سمان اللہ کو پتا ہے یہ غیاب کے ورید کو ایک بد توڑنے کے لیے رسول اللہ نے بھیجا تھا اور خالد بن ورید رضی اللہ نے اس کو توڑ دیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ نے ابھی تک آپ نے اس کو نہیں توڑا واپس توڑی ہے توڑی جب اس کو تیسری دفعہ یا دوسری دفعہ صحیح طرح سے توڑا خالد بن ورید رضی اللہ نے بولا کہ اس میں سے ایک عورت نکلی جو کہتے ہیں بال پاک انہوں نے اس کو پکڑ کے مارا رسول اللہ کہ اب آپ نے مارا کوئی جنی تھی جو اس میں سے آواز نکال دی تو لوگ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسی طرح سے اگر بنی اسرائیل کا معاملہ بنی اسرائیل نے جو سونے کی کاف بنائی تھی اس پہ سجون کو آواز آتی تھی تو سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہوا کا ایک معاملہ تھا اسی طرح سے دیکھیں یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی طرح سے امتحان ہوتا ہے جو آپ کا کراچی کا ایک ڈروپ یہ بھی ثابت نہیں کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب دفن ہے یا نہیں ہے لوگ نے بولا کہ مزار آپ کو یہ تو برا لگ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ جو جھوٹ منصوب کیا ہے اس کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بری نہیں لگتی جب اللہ سبحان صفات اور اللہ خالق ہے رازق ہے اللہ سبحان و اللہ الہ ہے نفع نقصان کا مالک ہے آپ نے کسی اور کی طرف اس اٹریبوٹ کو کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہو کسی بھی انداز ہے کہ ان کی دعا تھی اس لئے نہیں آتے اس لئے فران تھا نہیں وہ تو اس گور میں مردہ نہیں ہے تو آپ قرآن کی آیت کی نفی کر کہ ہر نفس نے موت کا مزا چکنا ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ زندہ نہیں آپ کے دعائیں سنتے ہیں اور یہ کمپیرزن کرتے ہے اور سب سے کامن چیز لگی آتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے آپ ڈاکٹر ہو تو ہم دوائی کا معاملہ کریں دوسری چیز آپ کیا جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ بات رکھتے ہے کہ یہ ڈاکٹر شفا دے تھے رسول اللہ نے کبھی بارش کا معاملہ کسی کبر پہ جا کے دعا کے لئے بولا تو آپ یہ قیاسیات کر کے جہنا اس معاملے کو کمپیر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کے لئے اللہ نے خود بولا کہ میرے پاس دریکٹ لیا ٹھیک ہے میں تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں میں شافی ہوں میں تمہارا نفع نقصان کا مالک ہوں اللہ تعالی واضح کر رہے ہیں آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں دوکٹر کے پاس جانے کی دوسری بات دوکٹر کے پاس سن سکتا ہے آپ اس کے پاس وسائل کے لئے جارے ہے اس کے پاس جارے ہو جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ قبر والے نہیں سنتے آپ نے اس کے پاس مرنے کے پاس سلاحیت کسی کے بارے میں نہیں سننے کی سلاحیت ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے پاس خود اٹھنے کی کا اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تونی عرب کی زمانے کی ایک عورت تھی جس کے نام پہ انہوں نے بد بنایا تھا سوپ بارٹی تھی بارلی کا جوہ کا حاجیوں کو اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کا بد بنا دی تکبر کے بعد اس پہ بہت سارے ایسے بد تھے جو نوہ علیہ السلام کے بعد جو نیک لوگ تھے مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ عبادت کرتے لیکن اللہ سے قریب ہونے کا معاملہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا معاملہ ہے جو ہمیں ہندو کہہ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں بودھ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہمیں فوکس ہونے میں ہمیں اللہ کی قریب ہونے میں ہماری مدد کرتے یہ سکرپ تو وہی ہے جو کچھ فرق استعمال کرتے مجھے سمجھ یہ بات نہیں آتی جب اللہ کہ رہا کہ میں آپ شہرک سے زیادہ قریب ہوں تو پھر کون سی رہے اللہ سمجھ رہے جو جہنم کا عذاب تیار کر رکھ یعنی اگر دعا اللہ سے مانگ ہوگے تو یہ تکبر میں آئے اور یہ اللہ سمجھ دیں گے ایک چیز دوسری چیز جو لوگ اکلے کرنا بہت ضروری ہے لوگ کنفیوز ہی رہتے ایک لوگ بات کہتے ہم عبادت اللہ کی کرتے اور مدد ہم ان کے ثروب بھی مانگ سکتے مسئلہ کی بات نہیں وسیلے کی طرح دعا ہوا العبادت رسول صلی اللہ نے سکھای دعا کے سرز مانگ نہیں اللہ سمجھ نے کہ مجھ سے عدو نہیں مجھے پکار تو دعا عبادت ہے آپ کسی اور شامل نہیں کر اس کو اور واضح کرنے کے لیے دوبارہ سے کلیر کر دیا کہ وہاں پہ عبودیت کو اللہ نے عبادت الگ کر دیا اور استعانت کو مدد طلب کرنے کو اللہ نے دوبارہ سے الگ کر دیا سپریٹ کر دیا تاکہ کسی کے اندر شب شبہ نہ رہے کہ عبادت اور استعانت یہ صرف اللہ کی مدد اللہ سے مانگیں عبادت اللہ کی کریں گے جی جو آپ نے مینشن بھی کی ابیلٹی والی بات کہ پھر ہم کیا لوگوں سے مدد نہیں مانگ سکتے کہ میں کسی کو بولوں آمیر بے پانی پلا دیں تو یہ کسی کی مدد نہیں ہے اس کے لئے چھوٹا س حصول ہے کہ تین چیزیں اگر کسی بندے کے پاس موجود ہیں تین چیز اگر ہیں انہوں سے کوئی چیز مسنگ ہے تو وہ بندہ مدد نہیں کسی اولیاء اللہ کی دوسرے ملک میں موجود ہے میں یہاں سے لوگ کچھ غوث پاک کے بارے میں نوز بللہ باتے کرتے ہیں کہ یہاں سے بولا انہوں نے وہاں سے لوگا سن لیا جس کے پاس بندہ حاضر نہیں وہ بندہ آپ کی مدد نہیں کیا اسے مدد مانگ جائز نہیں قادر یعنی کوئی ایسی چیز آپ کسی بندہ سے مانگ جس کے اوپر وہ قادر نہیں ہے اولاد دینا کسی آپ ولی اللہ کے پاس جاؤ وہ قادر نہیں اب یہ توفان واری بات ہے سب سے بڑی اگزیمپل کوئی شخص بھی اس کے اوپر قادر نہیں ہے ہم فورکاسٹ کرنے کے اوپر موجود قدرت رکھتی ہو کہ آپ انسان کے لیے کوئی مسئبت کو یا خیر کو پہنچا سکیں یا دور کر سکیں دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ توفان آئے گا اب دوسرے کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر حاوی ہوگئی یا تو اللہ تعالیٰ کا بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے دیکھیں بات یہاں پہ لوگوں کو بہت رہے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی چیز کی حفاظت کر سکتا ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھی اللہ سبحان تعالیٰ نے خان کعبہ کے بارے میں یہ بات بھی نہیں بولی اب بھی بھی جے سب کچھ بھی جے اللہ تعالیٰ کی کا وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں بچا کے رکھیں گے اس کی دیوانہ کو گرائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حفاظت نہ کریں بر یہ کہ خان کعبہ ہمارے لئے سیگنفیکنس بیسی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے جیسے عمر ابن خطاب رضی نے کہتا یہ حجر سجدہ تقلیف دینا اس کو نقصان پہنچانا زیادہ بڑا گناہ اللہ صلی اللہ نے وہ ہمارے لئے سنٹرل پوائنٹ ہے اس کو امیت اللہ نے دی ہے اس کی اکرام ہے اس کی سیکرنس ہے اس کا ردبہ ہے وہ الگ چیز ہے اس کے بارے میں نہیں کریں لیکنہ ہم بالش جو ہائٹ پہ اس سے زیادہ کوئی اونچی ہوگی اس کو فلیٹ کر دے کیوں کیونکہ یہ کبروں سے شروع ہوتا ہے یہ بڑے نیک لوگ تھے یہاں دفن ہیں یہ دفن ہیں تو یہ باری بابرکت جگہ ہے یہاں پر آکے ادھر کی مٹی بھی بابرکت ہوگی اور آپ چونکہ ہندو سائیٹی سے جڑے رہے تو بہت سے لوگ نے وہ اقائد اپنی زندگی میں شامل کر لی جو اسلام میں ایلین تھے کہاں پہ مجھے بتائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ دنیا سے چلے گئے تو جب بارش کا معامل ہو تو صحابہ نے کس کے پاس گئے کیوں نہیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کو بھی وہ بنانی سکتا ہے یہ وہ غلو ہے یہ وہ غلو ہے جو عیسائیوں نے کیا یہ جو غلو ہے حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا کہ آپ انبیاء کو ردبہ نہ دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو تھوڑا سا علم دیا ہے آپ کی رحمت کے لیے آپ کو ہدایت دینے کے لیے آپ کو انبیاء بھیجے اور آپ کے لیے کتاب بھیجے اللہ نے تو وَيَخْلُكُمْ عَلَىٰ تَعْلَمُونَ کیا کیا اللہ تعالی نے بنائے آپ کو نہیں پتا آپ اللہ کے برابر لاکھے کھڑے کر دو اور اس بات کو بولو نہیں سبحان اللہ بولا یہ جاتا ہے کہ فلا بندہ اللہ کے نیک بندوں میں سے he is the descendant of the prophet یا اس کی لینیج بہت نیک لوگوں میں سے یا نیک بندوں میں سے آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی لینیج اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑتی ہے یا وہ بہت نیک لوگوں میں سے I beg the question کہ جن لوگوں کی بھی بات بھی کریں یہاں پر اس particular case کو بھی آپ نہ شیڑیں جنرلی بات کریں کیا یہ جو نیک لوگ تھے کیا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ نیک تھے ہرکیز نہیں یہ بات ہمیں یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے اگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا تو ہمارا عقیدہ problematic ہے کیا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک لوگ تھے نہیں سب سے نیک ترین انسان جو perfect شخصیت آج تک جو پیدا ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اس کے بعد لینیج کی بات کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن سے لینیج جننے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم بھی فوت ہو جاؤ گے اور یہ نہیں کفار کے بارے بات ہو رہی یہ بھی فوت ہو جائیں گے جہد ابو بکر صدیق نے آیات پڑھ کے سنائی تھی کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے تو اب جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ تو بے شک رکھ جائے لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ سمیتا ہے تو الحی ہے اور کبھی فوت نہیں ہوتا تو ان کو کبھی موت نہیں آسکتی تو یہ qualities آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اشخاص کے ساتھ correlate کر رہے ہیں ان کو جوڑے ہو جبکہ اسلام نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑنے سے ہمیں اجازت نہیں دیئے تو how are you attaching those things to someone who came maybe hundreds of thousands of years after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and you are go reading those things and attributing those things to that person اچھا اور یہ بات ہوتی ہے کہ بہت سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو سے عبداللہ شاہ غازی صاحب ہیں اور اس طرح سے جو عبدالقادر جلانی صاحب ہیں ان کے ساتھ جو پوری زندگی تعلیمات آپ کر دیکھی ہے آپ ان کے تعلیمات کچھ اور تھی اور جانے کے بعد کچھ اور معاملوں نے کر دیا ان کے نام پہ لوگوں نے موجزے کرامہ اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوری بنا دی یہ لوگوں نے اندہ دن منگڑت اس کو منگڑت اس کو فالو کرنا شروع کر دیا عبدالقادر چلانی جو تھے وہ بیسیکلی ہمبلی جو آج سعودیہ ان کا عقید ان کی کتابیں پڑھیں ان کے نام پر جو حج ہوتے ہیں جو مزاربے جاتے ہیں بہت سے علماء جو ہے اس کے پر بات کر چکے ہیں پر بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کو واضح کیا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی صحیح حدیث ہے جو روز روشن ہو جو تمہیں جنت میں لے جانے میں تمہاری مدد کرے اور ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑے جو تمہیں جنت میں جانے سے روک دے اور تمہیں اس کی بارے میں علم نہ دیا ہو کہ یہ چیز نہ کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دے دی ہمیں دین کی تعلیمات سکھا دی ہمیں بہت بڑی بات ملکتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کسی بزرگ کی گستاخی ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا شریعت نہ ٹھہراؤ اور ہم یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیسی طاقتیں دے دی ہیں لوگوں کی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بیٹیوں منصوب کرتے ہیں لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو اپنے لئے بیٹے پسند کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مثال دیکھے بتایا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کیا بتایا کہ دیکھیں جو ہماری سٹریٹس پر اگردے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بڑے بزرگوں کے بتوں کو توڑا لوگوں نے آ کے بولا کہ کچھ دن دے دی جب que nieislam میں آئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لمحہ بھی compromise نہیں ہے ککے یہ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے آپ کی غیرت تب نہیں چاہتی جب اللہ سبحانہ وتعالی کے لئ آپ کو برداشت ہے آج وہ کوئی آکے کہہ رہے ہیں لوگوں کو شاید بہت مزاق لگ رہا ہوگا now people in the west have gone so you know crazy کہ ابھی وہ lgbtq کا جو queer والا ہے انہوں نے آکے کہہ دینا شروع کر دیے کہ god is queer اللہ سبحانہ وتعالی مطلب وہ ہے کہ جو مرد ہیں اللہ ماف کرے نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو وہیسی مثال دے رہے ہو اپنی دیوانے پن کے لیے mental disability کی باتیں کرتے ہوئے ایک آدمی جو فروگ پہن لیتا ہے یا جو skirt پہن لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بھی queer کہ ہے اللہ کا gender نہیں ہے کوئی ہے مطلب آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو خدا کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کس طرح کی بات ہے میں آپ کو یہ سمپل سی بات بتاتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو سارے مزاوروں پر عرص عرص کرتے ہیں عوام کو اصل میں پتا نہیں ہے کس کیسی بیک گراؤن کیا ہوتا ہے یہ عرص کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب بڑے بابا تھے ان کو آپ دیکھئے جو بی 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 بہت کٹھر جگہوں پر بنایا جاتا ہے ان کو لال جوڑے کیوں پنایا جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فانا جو تھے نا یہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ دلھن بن گئے اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جا کے مل گئے ان کو پوری برائیڈ کے طور پر تیار کیا جاتا ہے آپ جا کے اس کی ہسٹری بیک گراؤنڈ دیکھئے لوگوں کو بہت ہی بات عجیب لگ رہی ہوگی مجھے بھی بہت عجیب لگی تھی جب مشاہد نے پڑھایا تو بتا تھا کہ اس کی یہ معاملہ ہے اور یہ جو اس طرح کا معاملہ کہتے ہیں جو بلیف کہ واپس اللہ سبحانہ وتعالی سے جا کے مل گئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی نکلے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی حصے میں تھے اور ہم پہ جا کے اللہ سبحانہ وتعالی سے مل گئے اللہ سبحانہ وتعالی کی ساتھ سے نکلا ہے اور ہم یہاں پہ جوڑے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ساتھ اور لوگ اس کو شرک بھی نہیں مانتے شرک کے بارے میں پڑھیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ساتھ سوشیر کرنا شرک ہے کس طرح سے اللہ کی پاور میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کسی کو شامل نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی چلاتا ہے اللہ نے اپنے فرشتے اسائن کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے فرشتے اپنی مرضی تو نہیں چلاتے ہیں کافرین مکہ جو تھے مشرقین مکہ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالی کو تو مانتے تھے بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ لات منات اور عزہ کو بیسکلی منسٹریز بنائی ہوئی تھی کہ لات جو ہے نا وہ آپ کی رسک کے لئے آپ کی سفارش کرے گا اللہ سے منات جو ہے وہ آپ کی پروٹیکشن کے لئے کرے گا یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ سبحانہ تعالی کی ربوبیت پہ ان کی عقیدت میں اللہ سبحانہ تعالی پہ یقین تھا وہ اسی اس کو کرتے تھے بس وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ ہماری اللہ تعالی کے سامنے سفارش کریں گے اچھا انسان جو ہے نا میرے خیال میں اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ کیسز ہوں یا بہت زیادہ لوگوں تو وہ کیٹر نہیں کر سکتا تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے کوئی اس انسان کے قریب بندہ ہونا تو اگر میں اس کو کہوں گا تو میری بات زیادہ آسانی سے پہنچیں گی تو ہم اللہ سبحانہ تعالی کو بھی اس کونسپٹ میں اس ریلم میں رکھ کے جو ہے نا ایویلیوئیٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی بھی ہماری بات شاید نہیں سنتے ہوں گے تو وہ ایک انسان کی نیچر ہے وہ ہمارے گناہت زیادہ ہیں ہم کیسے بات کریں گے نا پہ کہ آپ کی گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن وہ قبر والا جو ہے وہ اللہ سے زیادہ رحیم ہے جو آپ کی دعا سن لے گا لیکن وہ نہیں سنیں گے اللہ سبحانہ تعالی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین اور آسمان بھر دو گے گناہوں سے لیکن میری طرح سچی دل سے لوڑ کر آو گے میں تمہارے گناہوں کو مناسب مااف کروں گا تمہارے گناہوں کو نیک میں بدل دوں گا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری باتوں کو نہیں سنیں گے ہمیں مونی لگائیں گے کیونکہ ہماری گناہ بہت زیادہ ہے ان باواز کے پاس ہم چلے آتے ہیں تو وہ زیادہ رہیم ہوگئے یہ منجن وجیبہ پتہ ہے یہ پورے پورے بزنسز ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہ جو ان کی درگاہیں ہوتی ہیں ان کے مزار ہوتے ہیں اس میں چادریں چڑھ رہی ہوتی ہیں رات کو واپس جلی آئی دیں دکان پر صبح کو واپس بکتی ہیں ملینز آف ڈالرز کمارے ہوتے ہیں مکہ میں تھا یہ تو معاملہ تھا آپ آگے تو مالہ یہاں سے خرید ہوگے دباس یہاں سے خرید ہوگے ریچولز کے لیے یہاں پہ چیز خرید ہوگے اور اس وجہ سے جو تھا جو سردار تھے انہوں نے زیادہ ریٹیلیٹ کیا یہ نہیں تھا کہ ان کے جو مکہ میں بھی سردار تھے ابو سفیان تھے ابو لہب تھے یہاں بھی اوقاف ہے کسی کے ٹھیکے میں جاتا ہے کسی کے ٹھیکے میں جاتا ہے تو وہ اتنے ریچس نہیں تھے اگر آپ دیکھیں وہ اتنے ریچس نہیں تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کی بہت عبادت کرتے تھے لیکن وہ سردار تھے تو وہ پورا فائنانس اور وہ بجٹ جو تھا وہ خود اللہٹ کرتے تھے اور خود انہی کے پاس آتا تھا تو انہوں نے اس کو ریٹیلیٹ کیا کہ نہیں ہمارے تو سارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا اگر ہم اس ٹھیکے گینز ہیں بہت سے لوگ ہیں کیونکہ شیطان نے بہت صحیح طریقے سے بے کو بنایا ہے میں ایک ڈیلیگیشن کے لیے گیا تھا تو وہاں پر اور یہ بات ہے ان کو لوگوں کو نظر آتی ہیں انہوں نے بلا کہ ہم فانا فانا مزار پہ گئے اس سے بلا کہ میں نے خود دیکھا میں نے اتنے بڑا پھتر جس کو اٹھا نہیں سکتے ہم سب نے انگلی رکھ کے بابا کا نام لیا اور پھتر ہوا میں اٹھ گیا وہ شیعتین جناتی کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے میں بہت سارے سے لوگ تھے جن سے میں ان کو سمجھانے کی کوش کر رہا دعوت دے رہا تھا میں اکیلا تھا اور وہ ساتھ اٹھ 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 او دس لوگ تھے اسے ڈیبیٹ کر رہے تھے تو میں ان کو دلائل کی بیسے پر سمجھا رہا تھا ہر کوئی پھستا جا رہا تھا اللہ کے فضل سے وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے قبر کے اوپر بابا کو آگ میں دیکھا ہے آگ میں دیکھا ہے پھر بھی نہیں آپ نے سمجھے اچھا یہ تو چلو تو یہ تو دیسی ایلیمنٹ ہوگی آپ بولیں دیسی اور نوٹ سو کول ہمارے کچھ برگر بوئیز بولیں یہ چیز ہوتا ہے نا you know گوئی فور ہنیمون اور پیریس میں ہیں پیریس میں ہیں تو آپ جب بولتے ہیں چلو یار بائی در ریور لیجس تالہ لگا دیتے ہیں دعا کر لیتے ہیں اس لانگ اس تالہ ہماری ریلیشنشپ کام ہوگی ہنیمون کے بعد تالہ گو جاتی ہے لیکن وہ تالہ لگا دیا یا کوئی سکھا پھیک دیا وہ سکھا جاتا کہ میں ٹرکی میں گیا تھا ٹرکی میں جنا ہم آیا سوفیا میں تھے تو میں اپنی وائف کے ساتھ تھا تو میں نے ہسٹوریکل پلیسز پہ لے گی چلا گیا تھا بورنگ سا ہوں نا تو میں ہسٹوریکل سائٹس پہ لے گیا اپنی وائف کو تو وہاں پہ دیکھا لائن لگی بھی ہے سب گوروں کی لائن لگی بھی ہے اور پیلر پہ جا کے سب جنہاں انگوٹہ دال رہے ہیں کسی سوراک کے اندر تو میں نے پوچھے کیا ہے یہ تو میری وائف نے نے پوچھے لیٹس جو اٹ میں نے پوچھے بھائی اکیدہ پڑھاتا ہوں پہلے سنتو رو کیا معاملہ ہے تو وہ نے کہ وہ اصل میں لائن لگی بھی ہے سب باری باری اپنا انگوٹہ دالتے سوراک کے اندر اس کو گھوماتے ہیں اگر انگوٹہ گیلا نکلتا اس کا مطلب آپ کی دعا پوری ہوگی میں نے بٹھایا ہوگا کوئی بندہ جیسے انگوٹہ دالو لگا رہا کس کی کرنے کس نے نہیں کیا گوٹہ نکلتا ہے تو سب بھائی وائف نے بولا ہے میں نے what are you talking about this is the kind of thing we speak against کہ لوگ گھولے لگے ہیں this is cool انہوں نے لگایا ہے آپ کی دعا پوری ہو رہی وہ اس ٹکٹ والی کی دعا یہ سنت کے کرمات یہ لوگ یہی کر رہا ہے اور پوری یہ دعا جو پوری کروانے کے لئے آپ کو سکھے کا ٹوکن ڈالنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کی دعا نہیں کپول ہوتی یہ جو بہت بڑا ٹرکی کے اندر اٹھا جو انسان اٹھانا سکے پندرہ لوگ اٹھائیں اس پر سکھے دعا لے دے سب نے ملتان کے اندر میں گیا وہاں پہ بھی ایک ٹوم کے اندر پورا کپورا اتنا بڑا بیل ہے وہ پیسوں سے جب بھارے جاتا یہ خالی کون کرتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے خالی ہوئے کہاں جاتا ہے اور اس کے پاس سمجھ آگے یہ بھی وابی اب اس سے بات نہیں کرنی یہاں پہ تو پوائنٹ بینگ اگر آپ نے کسی سے کچھ مانگنا ہے آپ وہ چیز مانگو جو اللہ سمت اللہ آپ کو نعوذب اللہ نہیں دے سکتا آپ نے کسی سے آپ کوئی چیز اگر آپ نے کرنی ہے آپ کوئی بھی چیز جب اللہ سمت اللہ کے علاوہ کسی بندے سے کورلیٹ کرتے ہونا کہ مثال کے طور پر میں یہ بات فلانی جس لی کرنا ہوں کیونکہ میری بات زیادہ سفارش اچھی ہوگی اللہ سمت اللہ کی سننے کی کیپیبلیٹی جائے وہ اس قبروالے سے زیادہ ہے اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ سمت اللہ اس قبروالے کے تو کیپیبلیٹی نہیں ہے سننے کی اگر آپ کہتے ہو کہ وہ قبروالے میری سفارش کر گیا کہ میں بہت گناہگار ہوں تو اللہ سمت اللہ اس سے کہیں زیادہ رحیم و کریم ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہے تو whatever way shape or form آپ کسی بندے کو اللہ سمت اللہ کے اوپر فضیلت دینا چاہتے ہو وہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ سمت اللہ مکمل مکمل ذات ہے اللہ سمت اللہ کو کسی بھی طرح سے اللہ سمت اللہ کے طرح سے کوئی کمی نہیں ہے whatever trait you think that a certain saint has اللہ سمت اللہ has the perfection of it تو آپ کسی بھی کے ساتھ بھی کوئی ریلیٹ نہیں کرتے this is not this is not even logically correct کہ آپ یا تو آپ یا سیدھا سیدھا بولتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں اور اگر آپ جو definition دے رہے ہو اگر کسی اللہ سمت اللہ کو اس طرح سے لوگوں کی ضرورت ہے پھر وہ اللہ نہیں ہے exactly آپ اللہ سمت اللہ کی توہین کر رہے ہو یہ بات کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ بات بولتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ شریک کو ٹھا رہا تو لوگوں نے اس کو مار دیا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دوسرے نے بولا کہ تمہیں بندے کو اس لئے مارنا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی کی عبادت کی طرح بولاتا ہے آپ جتنے فرقوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو کیا چیز سامنے میں آتی ہے logical کہ خالص اللہ مانگنا چاہیے یا آپ نے اس طرح کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں آپ خود ہی بتائیے یار اتنے سارے پیروں فقیروں اور اللہ تعالی کو اس سے directly مانگو اللہ تمہاری لئے تمہاری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تمہاری دعاوں کو سننے والا ہے this does not make sense to you اللہ تفانوں کو روگنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی کو پکارو اللہ سبحانہ تعالی اور یہ اللہ تعالی نے مثال خود دی جب اللہ سبحانہ تعالی کی ساتھ ہاتھ کشتی میں جاتے ہیں تفان آتا ہے خالص اللہ کو پکارتے ہیں کتنی عویس آیت ہے اور جیسے ہی اللہ تعالی اس کو شکر کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ اسوشیئٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی ہوئی تھے جیسے کہ اللہ کو پکارا ہی نہیں پکارا ہی نہیں اب آپ خود ہی دیکھئے جو لوگ شرک کی آدھی ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کو نہیں پکارتے پھر اللہ کو نہیں پکارتے کہ ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی مسئبت میں وہ فنا کا نام لے لیتے ہیں فنا کی نام لے لیتے ہیں انہی کے پاس دورتے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ توحید کی بات کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے ویزبل ایجٹیشن ہوتی ہے اور کی باڈی کے اندر جب آپ توحید کی بات کریں جا کے کہیں پہ حالانکہ آپ کسی قرارت نہ کریں آپ کسی قرارت نہ کریں آپ صرف توحید کی بات شروع کرتے ہیں جا کے ایسے لوگوں کے بیچ میں سبحانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خیقے ایک ایک ایمپل دیئے پتا ہے کہ جب خالص اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے تو ان کے سینے گھڑ جاتے ہیں اور مثال کی استعمال کی ہے جس ساتھ کے روپے آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہو تو آپ ہائٹ پہ پہ پہنچتے ہو تو آکسیجن کی کمی کی وجہ جو سینے کے اندر گھٹن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے تشبیح دیئے کہ جب خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کے دل جنگ گھٹنا شروع جاتے ہیں جب ان کے بزرگوی کہانی شروع ہوتی ہے ان کے باباوں کی کہانی شروع ہوتی ہے ان کو بڑے مزیاد ہیں اور وجہ بھی پتے ہیں میں احرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ صوفیزم کو دیکھ لیں آپ ان پیری فقیری جو کرتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا گیا طریقہ یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ترقیب دیا صحابہ سے ثابت ہے یا تابعین نہیں کیا ہوگا کوئی تو جسٹیفیکیشن ہوگی نہیں ہم تو اللہ کے قریب شرک کے بعد بڑا گناہ بدت ہے اگر آپ کر بھی رہے ہونا تو اس طریقے سے اگر واقعی میں محبت ہے اس طریقے سے کرو آپ سے میں کلیم کروں اپنی محبت کو ایکسپریس کرو میں بلوں گا نہیں یار بجی بھائی ہاتھ میں ڈال کے لیے ہاں بجی بھائی چھوڑیں یار محبت ہے نا بس وہ میں انگلیاں یوں یوں کر کے آپ سے محبت کا اظہار کروں گا this is not how it is اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہے نا طریقہ بتا دی ہے اگر آپ نے محبت کا اظہار کرنے ہے نا یا اپنے رب کے قریب آنا ہے تو وہ قریب آنے کی جو definition boundaries اور طور طریقے ہیں وہ آپ خود سے نہیں بنا ہوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہوں کے تو یہ بالکل ایک اور سبحان اللہ یہ بات بھی ان لوگوں کو بتا دونی چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قیامت کے روز if they are expecting کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے صرف چلو کم سے کم اس بات کے اوپر کہ ہماری سفارش ہوئے اللہ کے نیک پہلی بات تو ہے کہ کوئی بندہ سفارش کر ہی نہیں پائے گا سوائے اس شخص کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو اجازت دے گا جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے گا وہ کوئی انبیاء رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی خاص سفارش ان لوگوں کے لئے ہو گئی ہر بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعزہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ جو بندے جن کو اجازت بھی دیں گے وہ کبھی بھی اس کے لئے سفارش نہیں کریں گے جنہوں نے اللہ کے برابروں کو اللہ کے ساتھ ان کے جوڑا ہے اب یہاں پہ جا کے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کو بولا جائے گا کہ کیا تم لوگوں کو یہ بات اپنے بارے میں بتا کے آئے تھے کیا تم اپنے آپ کو خدا کی طور پر اپنے اپنی پوچھا کروا کے آئے تھے لوگوں کو تو وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ کر دیں گے میں نے ان لوگوں کو بات پتائی ہے ایسی کچھ نہ میرے سے کوئی تعلق ہے اس معاملے کے اندر تو یہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنا ریلیشنشپ اس شخص کے ساتھ جو قبر کے اندر ہے اس کے ساتھ بھی اپنا ریلیشنشپ خراب کر رہے ہیں مطلب آپ جس بندے جسے اکران میں آئے ہیں کہ آپ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جارہا ہے وہ بھی کمزور ہے تو آپ ہر طرح سے لوس کر رہے ہیں آپ کو کچھ مل رہے ہیں گناہ بھی کمارے ہیں الٹا آپ کیا کہتے ہیں شرک بھی کر رہے ہو الٹا آپ اس بندے کی ناراضگی جو بندہ قبر میں موجود ہے کل کو اس کو جب قیامت پتہ چلے گا کہ میرے نام کے اوپر یہ کچھ چلتا رہے وہ بھی آپ سے بریوزمہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا الگ پرابلم یعنی you are losing from all sides آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں اکثر جو لوگ ہیں اس طرح کی جو لوگ ہیں میں نے جتنا دیکھا ہے یہ ایک چھوٹے سے تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہم اپنی زندگی سے شراب نہیں رکیں گے نمازوں کی طرح پابند نہیں کریں گے ان کو دروازہ چاہیے جسے ہم گزر جائیں تو پکڑ جائیں شورٹ کٹ ہو تاکہ ہمارے لیے بس زندگی کو تبدیل کرنے کا معاملہ نہ ہو کیونکہ دیکھئے جس کا دل اللہ کی نظر میں جس طرح صاف نہیں ہے نا تو وہ دنیا کی برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہے گا وہ بولے گا زندگی میں کوئی چینج نہ آئے دیکھیں میرے لیے کوئی ایسا پیکج مل جائے جو مجھے بولے یار زندگی بھی نہ چینج کرو اور تمہارے لیے سپیشل ٹریٹمنٹ کا معاملہ نہ کرو اور یہ سپیشل ٹریٹمنٹ یہی شیطان کا دھوکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا بات بولی کہ ایون میں بھی تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا معاملہ نہیں بن سکتا اگر تم عمال نہ کرو اگر اللہ نہ چاہے اگر اللہ نہ چاہے تو میں بھی نہیں جا سکتا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھی انہوں نے میں بھی نہیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈومین اللہ تعالی کی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دیں گے جو مقام محمود پہنچائیں گے تو بولیں گے کہ مانگو کیا مانتے ہو اگر میں چاہوں گا تو دوں گا کیا حوض قوصر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتیں نہیں رکھ دیں گے کہ نہیں آپ ان کو حوض قوصر بلا سکتے انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تھا تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ ہے جب وہ دیکھیں گے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولا کہ یہ مشکل کشاں ہیں فنا ہیں بولیں گے تم نے میرے اللہ کے ساتھ یہ جھوٹ باندھا میں تمہاری سفارشتی کر سکتا تب کیا جواب دوگی ہم تو آپ کے دامن پکڑ کے انتظار تھے ہم تو ناتے پڑھتے تھے ہم تو آپ کے بارے میں یہ الفاظ پڑھتے تھے جو کہ اللہ سبحانہ تعالی نے عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب کہیں گے ہم آپ کے نام پر میریکلز کرتے تھے وہ لیکن ہے اللہ کے انبیاء یہ بات اور رسول کی بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب سجدے میں گر جائیں گے جہنم تقاد التمیز من الغیز جہنم تو سب سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اس وقت یہ بات واضح ہوگی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی مرضی ہے کسی اور کی مرضی نہیں اور یہ انبیاء یہ رسول ان کی محبت ہمارے لئے ایمان کا حصہ ہے اور انہی کی تعلیمات میں ہم کہتے ہیں یہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بانتے وہ مقام ان کو وہ نہیں دیتے جو جس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے منا کیا پچھلی قوموں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا بات بوری کہ یہود و نصارہ نے انبیاء کو اپنی عبادت کی جگہ بنا دیا کیسے عبادت کی جگہ بنایا وہاں جا کے دعائیں مانتے وہاں جا کے جو ہے قرآن کی میں ان کی بارہ اپنی کتابوں کی آیات پڑھتے چیزوں کے ورسز پڑھتے وہاں پہ جا کے جو ان کی عبادت کا تعلیقہ تھا وہ کر دیتے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے تو یہ جو موقع ہے نا جو بلکل دین کے بگاڑنے والا اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو یہ ونہ اس جگہ پہ سجدے کر رہے ہوتے جو بہترین لوگ ہیں ان کی قبریں آپ دیکھیں بگیل غرقت میں دیکھیں ان کی قبریں دیکھیں ان کی قبروں کے اوپر تختی تک نہیں لگی بھی کس کی قبر کونسی ہے جو بہترین لوگ ہیں اور آپ یہاں پہ آفٹر ہنڈرز آف ایئرز آپ کسی اور کے ساتھ اس طرح کی ایکوالٹی جانا وہ اٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے لوگ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود بھی یہ ایکوالٹی نہیں ہے کہ وہ قبر سے جانب وہ نعوذ بلہ کے پورے توفان کو موڑ دے گئی سے یہ ایکوالٹی کسی کے پاس نہیں ہے اور آپ کو میں ہسٹوریکلی بات بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری جان ہماری ماباب ہماری اولاد قربان آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاؤنڈیشنز ہیں روز مبارکی اس کو چینج کیا تھا کیونکہ لائٹننگ اور اس کی وجہ سے آگ لگی تھی ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ان کی جو جسم ہے جسم مبارک ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی بات نہیں ہے جب ہمیں پتا ہے نا جو ٹانل وغیرہ کھولنے والی بات ہوتی تو بات یہاں پہ اسے بتانی کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا لیکن ہم یہ بات بہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ چلے گا ایک بڑے بڑے انبیاء بڑے بڑے جو نبی تھے ان کو قتل کر دیا گیا بنی اسرائیل ہے تو بات یہاں پہ سی بھی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سی بھی بتانا چاہے کہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا اپنے نفع نقصان کا اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اسلام کسی بھی قسم کی بلڈنگ کسی بھی قسم کے آپ کے لئے کوئی نشانیاں کوئی مونیومنٹ کسی بھی چیز کا اللہ سبحانہ وتعالی وہ کوئی ویلیو ایٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا جس طرح آپ نے عمر رضی اللہ تعالی کا جو ناں قول بتایا حدیث یہ ہم سب کے لئے نشانیاں کہ اسلام میں مسلمان کے لئے توحید کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اگر آج اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہو جائے اور ہمیں بتا دیا جائے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا قبلہ چینج نہیں کیا گیا قبلہ چینج کیا گیا اس سے آپ کو صاف صاف یہ میسیج ملتا ہے کہ جو قبلہ کی امارت ہے it stands for nothing جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دی ہے کہ ادھر مرکی ہم نے قبلہ کی طرف عبادت کرنی تو ہم اسی لئے کرتے ہیں that's it حضر عصد کا معاملہ ہوا وہ اس کی بات نہیں کرتے ہم اسی لئے اس کو جمتیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی رکڑے یمانی کو مگر ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم اسی لئے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اس کے علاوہ ہماری زندگیوں میں مسلمانوں کے لئے بلڈنگز کی چیزوں کی مونیومنٹس کی اس طرح کی کسی بھی چیز کی سووینئرز کی کوئی حیثیت نہیں جیسے آپ نے بات کی تو میں یہ بات ہوں لوگ جہاں کعبے کا کپڑے کے دھاگے کٹ کے لے جاتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ یہ بات بول رہو کہ برنزبت وہاں پہ جو مٹی ہے یا کپڑا ہے یا وہاں کی کوئی چیز اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ کی گھر کے اندر برکت لے کے آئے جو لہور کی میوزم میں جوتے رکھے تھے جس کو منصوب کی جاتا ہے جو کہ ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ منصوب کر دیا تھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں انہوں کہتے ہیں چوری ہو گئے تھے وہ تو لوگوں نے بولا کہ گھر میں رکھوں گا تو برکت کیا آپ بولتے ہیں اس شیعہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ برکت لائے گی نہیں نہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کرنے والا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی قرآن بولی کہ تم مردہ کو زندہ کر دیتے بے ازنی میرے ازن سے تم جو جس کو کوڑ کی بیماری تھی اس کو شفاعت دے دیتے میرے ازن سے اللہ نے ذریعہ بنایا تھا تاکہ تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تم اللہ کے نبی ہو اس لئے نہیں کہ تمہاری طرح منصوب ہو جائے اور یہ خاصہ ہے اللہ کے رسولوں کا کیونکہ اللہ کے رسولوں کو یہ میریکل دیا جاتا تھا اس بات کی دلیل کے طور پر کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں کہ بعد میں اولیاء اکرام ان سب کو یہ چیزیں نہیں دی گئیں جو آپ جو منصوب کرتے ہیں ان کی طرف یہ موجزات جو ہیں یہ اللہ کی ازن سے انبیاء اور رسول کو ملے اس کے بعد اگر کسی کو مل رہے ہیں آپ کلیم کرتے ہو اور ہر نبی کا جو میریکل تھا ان کی لئے خاصہ تھا وہ دوبارہ کسی کی بات نہیں آسا تھا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبوب ہیں اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی تکلیف نہیں دیتا ہے ایون اس سٹیٹ میں مطلب وفات کی سٹیٹ میں بھی تکلیف نہیں دیتا ہے یہ تو بہت بہت ہی ایک فلشیس سی بات ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہود کی جنگ میں ان کے جو دانت تھے وہ شہید ہوئے تھے تو اس سے کیا پروف ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو تکلیف نہیں دیتا اللہ سبحانہ وتعالی تو کہتا ہے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت آپ سے ہوتی ہے اس سے اتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ بات کہنا کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبوب ہیں اس لئے اللہ تعالی اس چیز کو تکلیف نہیں دیتا ہے یا ولی اللہ ہیں جس کی وجہ سے پہلے تو یہ عذاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو چیز کو خود پہلے سے عذاب کہہ دینا اور اس کو مدینہ میں کیا حضرت عمر نے خطاب رضی اللہ کی ٹائم پر کیا کہہد نہیں آیا تھا کیا صحابہ کی ٹائم پر کیا وعبانی پھیلی تھی تو امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہی بات بتایا چاہتے ہیں کہ دیکھئے جنگوں میں کیا نیک لوگ شہید نہیں ہوئے تھے کوئی شہید کا رضبہ حاصل نہیں کیا مسلمان نے شکست نہیں کہای تھی کیا صحابہ ہم آپ پر دعا کرنے والے لینے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی معاملت ہیں کسی نہ کسی کو اتار چڑھا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس لئے دیکھئے عمر بن خطاب رضی اللہ نے خالد وعید کو کیوں کمانڈر کی لیڈرشپ سیٹ آئی تھا بہت سے لوگ نے یہ منصوب کرنا شروع کی کیونکہ جیلیسی تھی مسئلہ آئیتا ہے کہ مسلمانوں کی تیاریاں کمپرمائز ہو رہی تھی اور یہ سمجھ گئے تھے آپ خالد وعید ہیں نا یہ سیفل لائے نا تو اب یہ ہے یہ ہوں گے ہم جیت جائیں گے تو عمر بن خطاب رضی اللہ آپ تمہاری تیاری کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے اور از ان امیر میں خالد وعید کو اس پوزیشن سکھ رہا ٹرائیب والے بڑے نراز ہوئے تھے بڑا وہ معاملہ ہوا تھا بہت خالد وعید انڈسٹوڈ لیس قبیلے والے ہاں قبیلے والے چاہاں آپ کیا بولا میں کیا بولا ٹرائیب والے ٹرائیب والے اچھا قبیلے والے میں نے شروع کچھ اور بول دیا دینی میں سے کیوں ہا نراز ہو گئے تھا دیکھیں بات یہاں پر دیکھیں ہم آئے ہیں اللہ سماتا کہ ہماری پیدائش اور ہمارا پیدا کرنے کا ہمارے تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں جو بھی ہے زمین اور آسمان میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے ہی سبمیشن کرتی ہے اور ہماری سبمیشن اللہ تعالی کے لئے ہے اور زندگی میں اپنی توحید کو لے کر آئی ہے اور اس کے پر ہم کوئی ایکڈیمک لیکچر دینا نہیں چاہ رہے اس کے لئے ہم پڑھاتے ہیں اور ہماری باتیں بہت لوگوں کو بری لگیں گی اور بری ان لوگوں کو لیتی ہیں جنہوں نے یہ تنکے کے سہارے لئے ہیں اور ان کو ڈوبنے سے بچائے گا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہم فرقہ واریت کے بات نہیں کرتے لیکن اللہ سماتا جب کہتے ہیں کہ فرقہ واریت نہ کرو یا تفریق میں نہ بٹو تو ہم جوڑنے کا جو ذریعہ ہوگا وہ اللہ سماتا کی رسی کو تھامنا ہوگا لوگوں کی بنی بنائی رسیوں کو نہیں تھامنا ہوگا اللہ سماتا جب برانا ہے کہ وہ اللہ تفرق ہو کہ فرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مزبید تھامنا ہوگا تو اللہ کی رسی کو تھامنا ہے جو اللہ کی تعلیمات ہے لوگوں کی بنائے بنائے چیزوں کو ہم نے کمپرمائز نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ کا دین واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر یہ میری جان بھی لینے کے لئے تیار رہیں گے میں کمپرمائز نہیں کروں گا اسی لئے کہ آپ یہ بات کو حق کہنا ہے جو لوگوں کو برا لگ رہا ہے وہ اپنے اباوجدات کو فالو کر رہے ہیں ان کو جذباتی کا معامل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ نراض اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے یہ دین دلیل کے ور بیسٹ ہے یہ دین واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پہنچا دی ہے کوئی بھی چیز ایمبیگویس نہیں ہے اگر آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں تعلق یہ تم کیا سمجھو کہ یہ بڑے اولیاء کرام کی باتیں ہوتی ہیں فناؤ باتیں ہوتی ہیں تو کیا یہ صحابہ نے بھی نہیں سمجھی کہ صحابہ سے مجھے دلیل آ کے بتا دیں آپ صحابہ کے جو سیکھنے والے تھے تابعین تابع تابعین ان سے علاقے بتا دیئے جو خیر القرون تھی جنریشن آپ ان سے بتا دیں قرآن سے ثابت کر دیں آپ رسول اللہ کی تعلیمات سے تابع ثابت کر دیں آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے آپ کی بنیادیں کمزور ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہوتا اپنا پسند بلیف ہوتا جی ہوتا ہے لیکن سلام کا نہیں ہوتا آپ سلام کی طرح منصوب نہ کریں آپ جو ماننا ہے مانے آپ یہ ماننے کہ دنیا جو ہے وہ ایک اونٹ کے اوپر ہے یا ہاتھی کے اوپر ہے اور وہاں پہ پرییاں جو ہیں چاند پہ پرییاں رہتی ہیں آپ مان لی جو آپ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ آگے اس کو بولوگے جب مسلمانوں کے سامنے بولوگے مسلمانوں کی اسلام کی طرح منصوب کروگے ہم بولیں گے ہم تو بولیں گے ایسا تو ہوگا اس پہ جو بھی ایک آخری جاتے جاتے جانا ایک میرا سوال ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سنامی آتا ہے کراچی میں اور عبداللہ شاہر غازی کا جو مزار ہے وہ تہہس نہہس ہو جاتا ہے اور نشانی تک نہیں رہتی اس کی تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ عبداللہ شاہر غازی اولیاء اللہ میں سے نہیں تھے یا وہ کوئی نیک کار نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انا سنامی سے ان کی نشانی مٹا دی توفان کی کارچی میں بارش ہوتی ہے کراچی ڈوب جاتے تھے آپ سب چھوڑ دیجئے کیا وہاں پہ بم نہیں پھٹا تھا کیا جو ٹیرررس نے یا کسی نے جس نے بھولا تھا بم پھڑا تھا تو کیا وہ تفان میں بیزی تھے میں تو سب سے پہلے گیا تھا وہاں پہ نہیں ہیں میں سے ان لوگوں کی بات ہی گیا رہا ہوں کہ ان کی شخصیت کے پر ہم بات نہیں گا رہے ہیں کیا وہاں پہ بم پھڑنے کے لیے نہیں رکا گیا تھا جو وہاں پہ نہیں پتا تھا کیا ماملہ ہے تو اس طرح سے زلزلے کے ماملے نہیں تھے یہ سارے وہاں پہ جو برائیاں ہوتی ہیں اگر آپ پہ دیکھئے وہاں پہ ڈرگز کا ماملہ ہوتا ہے زلزلہ کا ماملہ ہوتا ہے اور یہ میں نے پورے پاکستان کے اندر جہاں کے یہ مزار دیکھیں ان کے آؤٹسکرٹس میں ڈرگز اور پرسٹیٹوشن تقریباً تقریباً لیکن عمومی طور پر میں نے دیکھا کہ ہمیشہ مزاروں کے ساتھ یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی ڈرگز اور پرسٹیٹوشن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو کوئی نیکوکاری کے اڈے ہیں یا جہاں پہ لوگوں کے منتیں پوری ہوتی ہیں وہ کیا منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ڈرگز کی اور پرسٹیٹوشن کی منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں کے باہر نکلتے ساتھ ان کو ملنا شروع ہوتی ہیں اور پہ کوئی معصوم جوہلا والی عوام اور آپ سب دیکھئے سکھزم ہندوئزم اور یہ جو عقیدہ ہے جس کو مزاروالا ان سب میں آپ کو کومنالٹی ملے گی اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی رکھنے والے ملیں گے ایک دوسرے کی چیز کو accept and not accept والے کریں گے بات یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہی ہے کہ اسلام نے ہمیں پرنسپلز دیئے ہیں جس تو میکیو ہاپی ہم آپ کو زبھل سے نہیں کرتے ہم آپ کی چیز سے ڈسگری کرتے ہیں ہم آپ کی چیز اپنی چیز تھوپتے نہیں ہیں لیکن ہم ہمارا اسلام واضح ہے ہم ہولی نہیں کرتے ہیں چاہے اس کی ہولی والا جو tradition ہوگا ہم وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کی روایت سے خاص ہے ہمیں ہمارے دین میں خوشیوں کے معاملات دی ہیں ہمیں عید کے معاملات ہمیں دی ہیں آپ کیا جسٹیفائی کر رہے ہو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک پہچان دی ہے ہم خوشی بھی کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں ہوتی ہماری مایوسی بھی ہوتی اس میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں ہوتی ہم اللہ تعالی کا شکر اللہ تعالی کی نعمتوں کا اگر کھونا ہے یا حاصل کرنا ہے اس میں اللہ تعالی نے طریقہ بتایا ہم وہ کرتے ہیں عید کیسے کرنی ہے یہ ہماری خوشی کا معاملہ ہے ہمیں اور کوئی روایات لینے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا جب مدینہ آئے تھے کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے تمہیں دو عیدیں دی ہیں تمہیں یہ رسومات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم اسلام کے علاوہ سب روایات کو قبول کرنے کی ضرورتیں جسٹیفائی کرتے ہیں خوشی کا موقع ہے نا عید سے زیادہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں عید سے زیادہ کرتے ہیں عید سے زیادہ ہوتے ہیں عید سے زیادہ جو ہے زیادہ سیلیبریشن اس میں ہوتی ہے اور پتہ نہیں عیدین کے ماملہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ قربانی کیوں کر رہے ہیں جانوکہ زیادتی ہے موٹر کولر لگا دو اپنا یہ کر دو وہ کر دو اس پر آپ کو مسئلہ ہوتے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ فرنس کی بات نہیں آپ کو آتی ابھی یہاں پہ ریلیجیس فریڈم کی آپ کو بات یاد نہیں آتی یا اب آپ کو نہیں لگتا کہ دوسروں کے اوپر اپنا دین تھوپا جا رہا ہے زبردستی کا اور اور وری فرانکلی سبی سبید ہمیں ایک دو باڈگاست میں پہلے بات کی تھی we are not a secular state ٹھیکی یہ ہم بات واسے طور پر کہہ چکے ہیں we ہم کو human rights یہ secularism کے champion نہیں بن رہے ہاں پہ ہم بولیں گے نہیں آپ بھی جو کر رہے ہو بھی ٹھیک ہے ہم نہیں we are not a secular state we are an ideological state پاکستان is an ideological ideological state اور جو ایک ideology کے اوپر بنایا ہے اس کے اوپر ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے یہ چیزیں آپ جتنا مرضی try کر لو کوشش کر لو if you want to change this country you could leave thank you very much آپ کسی اور مرک میں چلے جاؤ آپ کو secularism بہت پسند ہے be my guest آپ کسی اور مرک میں جاؤ وہاں جا کے آپ کو جتنی ازادی وہ دیتے ہیں آپ کے جو دور کے ڈھول سوانے آپ کے جتنی خواہش آتے ہیں آپ نے پوری کردے ہیں آپ کا جو ترسے میں ہیں تو آپ کو زندگی وہاں پر گزارنے کو ملے گی آپ اگر وہاں کے گنگانے ہیں تو وہاں رہے ہیں اسلام کی مثال کسی نے بہت اچھی دی تھی کہ جب اسلام آتا ہے تو یہ جو کچھرا صاف کر دیا جاتا ہے جب کچھرا صاف کر دیا جاتا ہے تو مکھیوں کو پریشانی ہوتی کیونکہ کچھرا نہیں ہے تو جب اسلام آتا ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ان کو گند نہیں ملتی کرنے کے لئے ان کو چاہیے گند کچھ لوگوں کو we need to understand ان لوگوں کو چاہیے تو وہ مکھیوں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھیں اب تو ہر چی صاف ہو رہی ہے تو اسلام اسی چیز کو کرتا ہے کہ اندھیروں کو دور کرتا ہے اور روشنیوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور سبحان اللہ آپ دیکھیں اس کے اندر جس آپ نے پہلے بھی منچن کیا ان کے اندر بڑا ایک deeper connection بھی ہے جس طرح کے مزارات کے بارے میں بات کرتے ہیں mistism کے بارے میں بات کرتے ہیں صوفی mistism کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ نے کو دیکھیں نا یہ جب lgbtq کے بارے میں بات کرتے ہیں خواجہ سراؤں کہ everyone is ganging up against توحید because sufism was all about love it's love you know ٹھیک ہے کوئی boundaries نہیں ہونے چاہیے سب کو پیار کرے مرد سے پیار کرے ٹھیک ہے ان کی امی سے پیار کرے ان کی اببہ سے پیار کرے سب سے پیار کرے it's all about love درادہ کو ہوتا ہے mistik کی مثالے بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ کس کی محبت ہے آپ اس میں پھر اگر وہ یہ کر رہتے ہیں پھر تو وہ ہمارے لئے کوئی محتور شخصیات نہیں دے اور وہ جو نبا نبیز ہیں نا وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں صوفی اشعار کو عشق کے معاملے میں بیٹا وہ اللہ تعالی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سکول کی محبت کی بات نہیں کر رہے جو آپ ہائیری داؤڈ دیٹ اللہ تعالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالی کی وہ جو کچھ پرسنالیٹیز ہیں جو کی اشعار میں نام اس لی نہیں رہا کوئی جا کے کول کریں گے نا تو وہ نہیں کریں اصل میں وہ اللہ سمات اللہ ہی کے ساتھ کنیکشن کے بات کرتے ہیں کہ اگر تم میری زندگی سے چلا گیا تو میری زندگی مہندھیرہ آ گیا وہ کہیں اور اپنی جو ہے چار دن کی جو گرل فرنڈ ان کو بیشے کے سنانے کے لیے امپریس کرنے کے لیے وہ ان کو سناناتے ہیں اور یہ اسی چیز کو جینا انہوں نے کہتے ہیں بھلے شاہ کی بات کروں میں سار کے تک بھلے شاہ انہوں نے جو بات کی ہے یا سار کی طور پر کیے جانے تو وہ اس کی بارے بات کریں وہ کسی لانگ لاؤس لف یونیورسٹی کی بات نہیں کریں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے بات کریں ایک غلو کا معاملہ چلے جاتا ہے لیکن یہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا دیکھیں در آئیڈیا is that people do not realize that in the name of they simply say que sufism is about compassion love acceptability we need to understand that Islam is very straightforward on the principle we do not accept everything we do not accept what is not the truth ہم حق کے علاوہ نہیں قبول کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی نے جو حقے واضح کر دیا نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا compassion yes but not compassion where اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بولا کہ this is where you draw the line رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لڑنے کا معاملہ تھا وہاں لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں انبیاء جب پہن لیتے ہیں تو جب تک کام ختم نہیں ہوتا تب تک ہم اپنے تلوار کو واپس نہیں اپنے میان میں ڈالتے گئے اور وہاں پہ جو ڈرائب سے ان کو نکلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جب میدان گرم ہوتا تھا جب میدان گرم ہوتا تھا اور اچھے اچھے جو واریئرز جو پیچھاڑ جاتے تھے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے چارش کرتے تھے he was there he was active he was there because it was about Allah leading from the front and what should matter in your life is Allah اللہ کی توہید کو کوئی compromise کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وفا نہ دکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہوگے دکھائے that person can never be yours اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے if your priority if in your life اللہ is not your priority then nothing will ever be your priority unless آپ کو سے everything then you can't be showing gratitude to anybody else آپ تب تک تو اچھے رہو گے جب تک آپ کو اچھا بننا ہوگا جب آپ کا غرص پورا جائے گا پھر آپ کی اصلے سامنے آ جائے گی someone who is truly conscious of Allah سبحانہ تعالیٰ جب وہ اکیلے میں بھی ہوگا تو Allah سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیر ہوگا تو وہ public میں اپنا impression maintain نہیں کرے گا because it's easier to maintain your impression in public but when you're alone your actual جو self سامنے آتا ہے اسی لئے وہتا ہوں اپنی عقیدے کے بارے میں عقیدہ واسطیہ ہے عقیدہ تحویہ ہے اسے طرح سے جو کتاب و توحید ہے ان سب چیزوں کو پڑھئے ان علماء سے پڑھئے جو توحید کے اوپر فوکس کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے اللہ کے بارے میں نہیں جانا تو پھر آپ دنیا میں کیا معاملہ کیا آپ کو سب چیزوں تو بتاتی سائنس کے بارے میں لیکن آپ کی عقیدہ توحید کی کلیر نہیں تھا انبیاء کی دعویت ہی شروع سے کیا رہی ہے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے اور آپ کی کامیابی گراز ہی ہے تمام انبیاء نو علیہ السلام سے لے کے تمام سب کی توحید ہی توحید شرک ان سب چیزوں کو روکنا قابعے کے اوپر پینٹنگز کیوں مٹائی جا رہی ہیں اسی وجہ سے مٹائی جا رہی ہیں بد کیوں گرائے جا رہے ہیں قبروں کو کیوں فلیٹ کیا جا رہے ہیں اسی وجہ سے کیا جا رہے ہیں تاکہ جس طرح کے بھی دروازے کھلتے ہوں جو شرک کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی چیز منصوب کی جا سکتی ہو جو اللہ کی توحید کو کمپرمائز کرے اس کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے وائی ہی ساری محنت اسی بھی تکی گئی ہے اور آپ آج جا کے مسلمان کے لانتے وقت آپ یہی بات کہو گے کہ نہیں جی میں کالا دھاگا پہنوں گا تو مجھے کالا دھاگا تو میری مراد پر ہوگی اللہ دے دے گا تاکہ تم وہاں پہ اس تمہارا عقیدہ وہاں پہ جڑ جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے شرکی اور بدتی عقائد کی اوپر آپ کو یقین آپ کا بڑا دیں کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا تعلیم کیا آپ نے توفیق ہی نہیں معلوم کرنے کی تو پھر آپ کے لئے گمراہی ہی گمراہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگر توحید نہیں ہے آپ کے پاس بنیادی طور پر تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جن لوگوں کو توحید کی باتیں بری لگتی ہیں اگر تو وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ شیطان نہیں ان کے لئے چیزیں مزین کیوئی ہیں ورنہ نو سین مائنڈ کو ایکسپٹ دیس ٹنگز جو اس سے آگی جو خرافات ہیں بنی اسرائیل کے اندر جو ذریعہ بنایا تھا جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی جب موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے لئے میسیج کو لانے کے لئے جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی شیطان کیلئے راستہ بانا شیطان نے انہی کے اندر جو انفلینشل پرسنالٹی تھی اس کے ذریعے ان کو شرک میں انوالف کیا اور یہی ہوتا ہے جب آپ انبیاء کی ٹیچز پر چھوڑ دے تھے آپ اپنے جو رسول اللہ سے سب کی تعلیمات چھوڑ دیں گے اس کے اندر یہ بگاڑ آئے گا بنی سرائی نے جب موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ کو گائیڈنگ کو چھوڑ دیا جب انہوں نے ان کو بولا تھا سٹک کرو جب انہوں نے کیا تو شیطان کے لئے دروازہ کھلا کہ ان کو اس سونے کی گائے کو عبادت کرنے کے لئے دروازہ کھلا اور گمرائی کا راستہ بانے تو آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے آپ جب اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے لئے شرک اور اس طرح کی عقائد بنیں گے آپ خوش ہوں گے اس میں اور آپ کی خوشی ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے وہ آپ مطمئن ہے کہ آپ لیکن آپ ایک دھوکے کے اندر ہے کیونکہ جب آپ کی آنکھ بند ہوگی پھر آپ کو جب فرشت سوال پوچھیں گے من رب کا پھر آپ کیا جواب دوگے پھر آپ کا دین کیا ہے پھر آپ کیا جواب دوگے پھر آپ پانچ پکی نماز پڑھتے تھے آپ حج کرنے یادتے تھے حج کی معاملے میں تو شاید ان کا دل اتنا نہیں ہوتا ہوگا لیکن مزاروں کے لئے ٹرابل کرنے میں بڑا ان کو فیسینیشن ہوتی ہے ان کا رونا آتا ہے فنا وہ ہوتا ہے قرآن سن کے کچھ نہیں ہوتا صوفی کلام سن کے بڑے رونے آتے ہیں قرآن سمجھنے کی کوئی پوشن نہیں کیا آتی تو then you really need to question آپ کو سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ پھر آپ واقعی جیسے حیدر نے کہا تو یا آپ دین کو فالو کر رہے ہو یا اپنے باپ دادا کے بتائے مذہب کو یہ سوال ہے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے ہماری موت آئے اسی بات پر کہ ہم توہید کی دعوت دیتے ہوں توہید کو واضح کریں ہمیں لوگوں کی نفع نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے اور اگر اس حالت میں بھی موت آنی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی کی توہید کے پر ہو تو یہ ہماری لئے کامیابی ہے اور یہ حصل کامیابی ہے اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی کالی بلی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی آپ کے لئے بچگونی کا معاملہ نہیں ہوتا کوئی چیز اس طرح کی کرس نہیں ہوتی کوئی چیز آپ کے لئے آسیب زدہ نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی یہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے اور وہی آپ کے لئے ہر چیز کر سکتا ہے اس کی قدر ہے اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے اصل امتحان یہ کہ آپ اللہ تعالی کی طرح دوڑتے ہو یا آپ ان مخلوقات کی اور اشیاں ہیں ان کے معاملات میں پڑھ جاتے ہو اور یہ ہے جزاکو اللہ خیر جزاکو اللہ خیر اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتا ہے صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ کلک آن پیٹریون لنک اور سپورٹ اس نو